سعید ابن ابی وقاس نے کہا اسی حدیث میں مسلم شریف کی مباحلے والی جو کہ میں نے تین باتیں علی ابن ابی طالب کے بارے میں ایسی سنی ہے کہ مجھے تین میں سے ایک بھی مل جاتی نا تو میں نے لیے سر موٹوں سے بہتا ہوں یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو خود جید صاحبی ہے اشرا مباشرہ میں سے ہے اور بخاری مسلم حدیث حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا تھا غزبہ بدر یا اہد کے موقع پر کے سعید تیر چلا تجھ پہ میرے ماں باپ قرمان کی اپنے ماں باپ کو جمع کیا تھا سعید ابن ابی وقاس پہ اور یہ شروع کے پانچ مسلمانوں میں سے ہیں سعید ابن ابی وقاس ذہن میں رکھئے ایک اثر سینئر اصحاب میں سے تو سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے تو علی و علی تین میں سے ایک فضیلت بھی مل جاتی تو بہت پھر انہوں نے کہا پہلی فضیلت سنو غزبہ طبوع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں پر سید انہالی کو اپنا نائب کے طور پر چھوڑا اور انہوں نے سید انہالی رو پڑے کہا رسول اللہ میں اکیلا مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ آپ کسی غزبے میں شریک نہیں ہوئے نبی علیہ السلام تو آپ نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ کیا علی تیرے لیے یہ فضیلت کافی نہیں کہ تیری میرے سب وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں تو اگر مولا علی نبی نہیں تو غلامت قادیانی دجال کہاں سے نبی بن سکتا ہے ٹھیک ہے اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے جو اپنا ساتھی لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ حارون علیہ السلام تھے ان کے بائی نبی تھے وہ اس لیول کا سپورٹیف سیدنا علی تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ اکتور پہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے نبی علیہ السلام تبوک پہ گئے تو مولا علیہ کو چھوڑ گئے پھر کہا معاویت دوسری فضیرہ سوڑ گئے غزب خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا فتح نہیں ہو رہی تھی آپ فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں چھڑنا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتا ہے یہ اس سے بڑی بات ہے ہم تو سارے کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں سر ہمیں یہ سیٹیف کیٹ اگر مل جائے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی ہم سے محبت کرتا ہے تو اس حدیث کے الفاظ ہیں سعید ابن ابی وقاص کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی یہ وہ خوش نصیب کون ہوگا صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام فرمایا علی کی طرف آشوہ چشم تھا نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک دعا بے تہن ان کی آنکھوں میں لگایا دعا دی اللہ تعالیٰ نے فتح دیتا اچھا یہ جو عدیث کے دو پورشن ہیں یہ دونوں تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حرون کی موسیٰ کے ساتھ اور خیبر والی یہ دونوں عدیث ہیں بخاری میں بھی ہیں مولا علی کے فضائی علیہ چپٹر میں شروع میں یہ دو عدیث ہیں اور مسلم شریف میں ایک اور طریق ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جس کے بارے میں آپ لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہے کہ بغزی علی بیت میرا اس پر بھی کلیپ چڑھا رہا ہے ابو حریرہ روایت کر رہا ہے کہ میں نے عمر ابن خطاب سے خود سنا تھا صحیح مسلم میں صرف پریشان نہیں ہونا یہ ساری ریسیں اس فائی وی کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں میں نے سنا تھا سیدنا عمر سے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے پوری زندگی کبھی امارت کی خواہش نہیں ہوئی کہ مجھے امیر بنایا جائے سوائے خیبر کے موقع پہ جب آپ نے فرما دیا کہ میں اس کے ہاتھ میں جنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں تو میری بھی خواہش ہوئی کاش مجھے بھی دیں تو یہ سیدنا عمر کا قول صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ روایت کرنا ہے اسی انہی احادیث کے اندر تو یہ دوسری فضیلت تھی پھر ان کا معاویہ تیسری فضیلت سن جب نجران کے عیسائیوں کا وفت آیا اور نبی الاسلام نے ان پر دلائل تمام کر دی پھر مباحلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئی سورہ علیہ بنان آیت نمبر 61 تو نبی الاسلام سیدنا علی حسن حسین اور فاطمہ علیہ السلام اجمعین کو لے کر آئے اور اللہ کے حضور دعا کی اللہم ہاولائی اہل و بیتی اے اللہ یہ میرے اہل و بیت ہے تو یہ آخری مباحلے والا پورشن سناتے ہیں یہ عدیث کب بیان کی سعید بن بیقاس نے اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں جڑی ہوئی تھی مصر انجیننگ کے دور میں صرف بیان ہوتی ہے جب تک یہ انجیننگ کا دور شروع نہیں ہوا تھا اس وقت تک یہ ساری کے ساری چیزیں قبض میں تھی اب بس تو ہو چکا ہے کھل چکا ہے تو یہ پھر پوری کے پوری عدیث اس طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ جو غدیرِ خم کی حدیث ہے حدیثِ سقلائن سقلائن عربی میں کہتے ہیں دو بھاری چیزوں وہ مسلم شریف میں ہم نے اپنے منج پہ بھی لکھا ہے مسلم شریف میں اوپر تلے چار حدیثیں ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس ڈبل ڈو فائیب سے سک ڈبل ڈو ایٹ تھا نبیل اسلام نے اپنی وفاد سے دو سے ڈھائی مہینے پہلے مکہ سے مدینے آتے ہوئے حجت الودا سے واپسی پہ خم نامی گاؤں میں ایک خطبہ دیا سترہ یا اٹھارہ زلیجہ موزہ پنتا ہے جو سترہ زلیجہ اٹھارہ زلیجہ تو اس حدیث میں جو غدیرِ خم کی مسلم شریف میں آتی ہے اب یہ دیکھیں ہماری میل سٹریم کی کتاب میں تھی مسلم شریف میں تو نبیل اسلام میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ہے لوگو آگاہ ہو جو میں بھی ایک انسان وہ قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کروں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے اس کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت میں ہوگا جو چھوڑ دے گا گمرا ہو جائے گا اور دوسری بھاری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ فرمایا کہ اللہ کا خوف دلاتا ہوں امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہلِ بیعت کو چھوڑا پوائنٹو بی نوٹیڈ قرآن کو نہ پکڑا اور نہ اہلِ بیعت کو زندہ چھوڑا بالکل انٹ اس وسیعت کے عمل کی ہے یہ آپ نے خطبہ دیا ہے خم گاؤں میں غدیر کہتے ہیں پانی کا جہاں پہ کوئی طلاب ہو غدیرِ خم خم نامی گاؤں تھا جہاں پانی جیسا پرانے زمانے میں سفر کرنے کے لیے ایک جناب غدیرِ خم پھر آپ دیکھیں وہ ایک ہے تو طلاب اور گاؤں ہی تھا دنیا میں بڑے گاؤں بنے ختم ہو گئے لیکن خم غدیرِ خم قیامت تک کے لیے زندہ ہے ہمارے نوی کی نسبت حاصل بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ گاؤں آج بھی موجود ہیں غدیرِ خم اور اس کی بازگشت پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے اس خطبے کی وہ اصل میں آپ نے وہاں پہ صرف اہلِ شام اور اہلِ مدینہ رہ گئے تھے آپ کو مستقبل کی خبریں اللہ نے بتا دی تھی اس کے حوالے سے آپ امت کو اگاہ کر رہے تھے کہ میں اہلِ بیعت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف تلاتا ہوں مسلم شریف میں اتنی حدیث ہیں لیکن یہ حدیث سنن نسائی القبرہ کے اندر بھی موجود ہے مسند احمد بھی موجود ہے جامعہ ترمزی میں بھی اس کا کچھ پورشن موجود ہے امام ابن عاصم کی کتاب السننہ کے اندر بھی موجود ہے مجموع زواید کے اندر بھی میئنس ٹیم کے اہلِ سنت کے آلموس کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے البوجبالکبیر تبرانی کے اندر بھی موجود ہے پھر آپ علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ نے ملند کیا اور کہا اور اس سے پہلے آپ نے آیت راوت کی نبی علیہ السلام مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں نبی کی بیویاں امت کی مائیں پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صاحب اس آیت کے تحت کیا تم میرا حق کے ولایت یعنی میرا جو حق ہے تم پر قربت کا وہ مانتے ہو صاحب نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں پھر آپ نے دعا کیا من کن تو مولا ہوں جو پھر مجھے مولا مانتا ہے مجھے اپنا آقا مانتا ہے مجھے اپنے جان سے بڑھ کر عزیز سمجھتا ہے تو پھر مولا علی کو بھی ممانے پھر آپ نے اسی حال میں دعا کی اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھیں اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھیں یہ تو خیر علاق سے صحیح مسلم میں بھی دیس ہے ٹو فور زیرو مولا علی کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی امی نے یہ اہد لیا تھا وہ ذات کی قسم جس نے جو ہے وہ دانے کو بھاڑ کر اناج اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر محمد اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق صحیح مسلم ٹو فور زیرو سیدن علی کی جنگیں تینوں ہی مسلمانوں کے خلاف ہوئی ہیں ان مسلمانوں کے جنہوں نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی یہی وجہ ہے کہ سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام جنگوں پہ آپ کو بخاری مسلم میں درجنوں احادیث مل جاتی ہیں اور یہ میں نے جو واقعہ قربلا والا رسج پر لکھا ہے فائی پی جس میں دو سو احادیث میں نے جمع کی ہیں میں اکثر جس کا تعریف کرواتا ہوں اس میں جنگ جمل صفی نہروان کے اوپر درجنوں احادیث بخاری مسلم سے موجود ہیں ایک تو ایک بنیادی حدیث جو جامعہ ترمزی سننبی دعوت اور سننبن ماجہ کے اندر موجود ہیں کہ نبی الاسلام نے اپنی مفاظت سے کچھ عرصہ پہلے خطبہ دیا بڑا بلی اور صحابہ اکرام کہتے ہیں ہر آنکھ عشق بار تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ آپ الاسلام کیا یہ الودائی خطاب ہے اور لوگ جو ہے وہ رو رہے تھے تو آپ الاسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی زندہ رہا ان قریب وہ بہت اختلاف دیکھے گا تو ایسی سنت حال میں تم میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑھیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین اور اپنی دانتوں سے اس کو جڑوں سے داڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بیداد سے بچنا ہر بیدد گمرائی ہے اور سنسائی میں الفاظ ہیں کہ ہر گمرائی دوزخ میں لیے تو خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا اور ان کے مخالفین کو اہلِ بیدد کہنا یہ نبیر اسلام نے خود فرمایا یہ بیدد کی جو بنیادی ڈیفنیشن جو ہے یہ ہے ہی بسیکلی خلفاء راشدین کے خلاف ہیں اسی کونٹیکسٹ میں ہم سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کو بھی بیددی شمار کرتے ہیں اور سیدنا علی کے خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کا یہ عمل بھی بیدد ہے اور سیدنا علی کے حوالے سے تو درجنوں احادیث موجود ہیں میں نے اسی دیش پیبر میں ڈال لی ہے اس میں ایک وہ بنیادی حدیث جو ساری جنگوں کو قبر کرتی ہے وہ مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے المستندرق للحاکم میں موجود ہے سنن نسائی القبرہ میں خصائص علی والے چپٹر میں نبی الاسلام اپنی ایک بیوی کے گھر سے باہر نکلے اور صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمارے ساتھ سیدنا عبو بکر عمر بھی موجود تھے اور باقی اصحاب بھی تھوڑی دور جا کے آپ الاسلام کی جوتی ٹوٹ گئی تو آپ نے جوتی اتار کے اپنی سیدنا علی کو دیگانٹھنے کی اور اور پھر کہتے ہیں کہ ہم چال پڑے پیدل تھوڑی دور جا کے نبی الاسلام کھڑے ہوگے کہ حضرت علی جو کہ جوتی کانٹ رہتے تو ان کا انتظار کرنا اس دوران پھر آپ الاسلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دے کر محبوس کیا لیکن ایز ای لاس ریزارٹ مجھے قرآن پاک منوانے کی خاطر کافروں سے قتال کرنا پڑا لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جسے اس قرآن کی تعبیر کی خاطر مسلمانوں سے کتال کرنا پڑے گا قرآن منوانے کی سیدنا ابو بکر نے کہا اللہ یا رسول اللہ آپ فرمایا اللہ حالانکہ آپ الاسلام کا تقیئے کلام نہیں تھا آپ لا کو وائٹ کرتے تھے آخری درستہ سیدنا عمر نے کہا آنا یا رسول اللہ آپ فرمایا اللہ بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیہ نہ دی صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف آپ کے بارے میں یہ خوشکبری نبی الاسلام نے دی ہے کہ on the behalf of prophet آپ مسلمانوں کے خلاف کتال کریں گے جس طرح کہ نبی الاسلام نے قرآن منوانے کے لیے کافروں کے خلاف کتال کریں گے تو سیدنا علی یہ بات سن کے صحابہ کہتے ہیں مسکر آپ ملیں تو ہم سمجھ گئے کہ مولا علی کو یہ بات بتا تھی کہ انہوں نے on the behalf of prophet یہ چکے کر دی اس سیدیس کے بعد یہ تو ویم نکل گیا کہ سیدنا علی کو کسی جنگ کے اوپر کو پشتا ہوا تھا ان کو تو پتا تھا کہ بھئی سید مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق سید مسلم جس کی محبت ایمان کا حصہ ہو اور اس حدیث میں تو خود مولا علی کہہ رہے ہیں سید مسلم کی کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے اناج اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی نے مجھ سے یہ اہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغز رکھے گا جس بندے کی محبت ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہو اس شخص کو اپنے معاملات میں کیسے شک ہو سکتا ہے ہوئی نہیں سکتا باقی یہ المصنف ابن ابن شہبہ میں جو روایتیں آتی ہیں کہ سیدونا علی جنگ جمل کے بعد روتے تھے وہ اس لیے نہیں روتے تھے کہ ان کو یہ تھا کہ میں نے کوئی جنگ غلط کی وہ اس لیے روتے تھے کہ کاش مسلمانوں میں جنگیں نہ ہوتی جس طرح کہ سورہ مریم میں آتا ہے کہ سیدہ مریم کو جبریل نے آگے عیسیٰ الاسلام کی بشارت دی اس کے بعد تو شک نہیں رہنا چاہیے تھا لیکن جب عزت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو وہ کیا کہتی ہیں کاش میں بھولی بسری ہوگی ہوتی مجھے دن نہ دیکھنا پڑتا کہ میں اپنی قوم کا سامنا کیسے کروں گی اس کا یہ مطلب نہیں تھا ان کو جبریل کے وعدے پہ یا اللہ کے وعدے پہ شک تھا انسان ہے نا تو سیدونا علی کو بھی دکھ تھا اس بات کا کہ کاش یہ دن نہ آتا کہ میں اس وقت بھی نبیل اسلام کے ساتھ تھا جب چند لوگ تھے اور عرب میں ہم نے غلبہ حاصل کیا پھر رومن اور پرشین امپائر بھی گر گئیں اور آج ہمارے سامنے مسلمانوں کے شرازہ بکھر رہا اور میں اپنی کوشش کے باوجود اس کو سنبھال نہیں پا رہا مسلمانوں کی اندر گریشہ دوانیت دنے سے تو اس کی وجہ سے وہ غم کھایا کرتا تھا گریہ کیا کرتا تھا تو یہ یعنی بنیادی عدیث ہے کہ آپ کو قرآن کی تابیر کی خاطر جہاد کرنا پڑا مسلمانوں کے اخلاف اور وہ جنگ جمل صفی نیروان تینوں ہمارے پاس موجود ہیں المسلم ابن ابی شہبہ جو امام بخاری مسلم کے استاد ہیں ان کی جو کتاب المسلم ابن ابی شہبہ ہے آلماس 38000 احادیث کا مجموع ہے اس کا آخری چپٹر آپ بڑھنے ہیں جنگ جمل صفی نیروان تینوں کے پر نادراتہ چپٹر ہے کتاب الجمل میں نے کئی دفعہ دکھائیں وہ آلماسٹ مجورٹی عدیث ہیں میں نے اپنے ارسائچ پیپر میں کور کی ہیں وہ ساری آلماسٹ وہاں پہ موجود ہیں اور کئی حدیثیں بخاری مسلم میں بھی آپ جنگ جمل کے بارے میں جو سید عائشہ اور سید طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ مجمعین کا جو معاملہ ہوا وہ دیٹیل طرف ہے میں نے اس کے پر جنگ جمل کے اوپر کلیپ لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسلم دی آمن میں حدیث ہے مجموع زوائد میں ہے المستدر الحاکم میں اور کئی کتابوں میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حاپ کے کتے موجود ہیں حدیث حاپ پہ میرا کلیپ لاکھوں لوگوں نے دیکھے سیدونا علی کی شفقت کی ورہ سے حضرت عائشہ کی بھی جان مکشی ہوئی انہوں نے بڑی عزت کے سام کو واپس ان کے بھائی محمد عبی بکر کے ساتھ دیکھ اب بھائی ان کا محمد عبی بکر حضرت علی کے ساتھ تھا کیونکہ اس کی پرموی ساری حضرت علی نے کی تھی حضرت عبی بکر صدیق کی جو ایک بیوی تھی حضرت عبی بکر کی وفات کے بعد ان سے نکاح کر لیا تھا مولا علی نے اور اسی سے محمد بھی نبی بکر تھا محمد بھی نبی بکر کی اس وقت عمر آل مست ہوگی کوئی پانچھے ساتھ اس وقت سے پھر حضرت علی نے ان کی پروریش کیا اور وہ سیدہ عائشہ کو خیمے میں جا کے سمجھاتا تھا کہ آپ یہ غلط طرف جانے ہیں بعد میں حضرت عائشہ روتی تھی سہی بخاری میں آتا ہے اور کہتی تھی مجھے میری سوکتوں کے ساتھ دفن کرنا میری چاہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام عبو بکر عمر کی رہے سے لوگ میری تعریف کریں اور مصنف ابن مشابہ میں موجود ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام کی بعد مجھ سے ایک ایسا نیا کام سرزد ہو گیا اب نبیدت کا لمس نہیں بولتا اردو میں ترجمہ کر دے تو یہ والا معاملہ اور اس پہ شیخ البانیش نے بقیدہ سزرہ حدیث سیئے میں کومیٹس کیا کہ اس نئے کام سے مراد ان کا جمل کیلئے نکلنا تھا ان قرآن میں موجود ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو تو ان کو اس بات کا خم تھا کہ مجھ سے یہ غلط کام ہوئے اور یہ یعنی جنگ جمل کے حوالے سے واضح حدیث موجود ہے پھر عمار بن جاسر علیہ حدیث تو بخاری مسلم دونوں میں کہ سیدو نا عمار بن جاسر کو نبیل اسلام دیکھا غزب خندق کے موقع کے اوپر یا مسئل نبی کی تعمیر کے دوران باقی لوگوں نے ایک ایک پتھر اٹھائے ہوئے اور انہیں دو بھاری پتھر اٹھائے ہوئے یعنی اتنے وہ دین کے لئے جذبہ کرنے والے تھے نبیل اسلام نے ان کی مبارک داڑی سے مٹی دھا جھاڑی اپنے ہاتھوں سے اپنے کہا وہ آئے عمار عمار افسوس ابن سمیہ تجھے ایک باہی جماعت قدر کرے تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت تجھے دوزر کی طرف ہے یہ الفاظ اتنے سخت ہیں کہ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی مجھے خود کہتے تھے علی بھئی میں کام جاتا ہوں جب یہ الفاظ پڑھتا ہوں کہ میں اس کی تفسیر کہتا ہوں کہ وہ جماعت تجھے دوزر کی طرف بلائے گا تو اس پر تو اتفاق ہے کہ وہ جماعت کونسی ہے اگلے دن میں وہ بریلویوں کے ایک ناسبی مولوی کو سن رہا تھا تو وہ اس کو کمپیر کرنا تھا حضرت زبیر کے ساتھ کہ حضرت زبیر جب آپ کو پتا نا سلسلہ حدیث سیعہ میں شیخ البانی میں ساری روایتیں بھی جمع گئی ہیں حاکم کے ریفرنس سے کہ جب حضرت زبیر جنگ جمل کے لیے آئے نا تو حضرت حسن بن علی نے بتایا کہ آگئے حضرت زبیر بھولتے ہیں قرآن میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دو قیدی تھے ایک قیدی کو جب ازادی ہوئے لگی جس کی بشارت حضرت یوسف نے دی تھی اور کہا تھا اپنے پادشاہ سے میرا ذکر کرنا یہ تو کبھی بھول نہیں نہیں چاہیے تھا اس کو تو وہ نو سال وہ بھول آ رہا تو حضرت زبیر بھی بھول گئے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں اگر کوئی صدیز پر اتراز کرتا ہے تو قرآن میں تو اس سے بھی بڑا واقع ہے اس کا بھی ہم مزاق بڑھائیں گے یہ ہو سکتا ہے شتان جب بھولا دے تو تو وہ حضرت علی کے فوجی نے جا کے قتل کر دیا جب حضرت علی کو خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں ذبیر کی قاتل کو جہنم کی اشارت دیتا ہوں کیونکہ نبیل اسلام نے فرمایا تھا کہ ذبیر کا قاتل دوزر کیا ہے تو وہ شخص پھر کہنے لگا ہم آپ کی خاتل ہیں انہوں نے کہا میں نے تمہیں بھیجا تھا اس لیے تاعت امیر کا حکم ہے تو وہ پھر خارجیوں میں شامل ہو گیا تو وہ ناسبی مولوی جو ہے نا وہ بریلویوں کا وہ کہتا ہے کہ جی اس بنیاد پھر آپ حضرت علی کی پارٹی کو بھی پھر دوزر کی پارٹی کہیں کیونکہ حضرت علی نے خود ہی کہا ہے کہ ذبیر کا قاتل جو ہے وہ دوزر کی ہے ذبیر کی قاتل کو دوزر کی کہا ہے نا اس قاتل کی جماعت کو تو دوزر کی نہیں کہا اس کو تو مولا علی خود کہہ رہے ہیں یہاں الفاظ ہے کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کریں اس پوری پارٹی کو جو مولا علی کے خلاف کھڑی ہے باغی جماعت دوزر کی طرف لانے والی کا تو آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے فرق کے ساتھ یہ منطق لڑا کے کس طرح ہے نا نو جی سیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کیسا مہتے ہیں لوگ گاز کھاتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ آپ دو بالکل ڈیفرنٹ چیزوں کو ایک بنا کے پیش کر رہے ہیں تو یہ کلپ میں نے آلیہ دنوں میں دیکھا تو وہ ایک ٹی وی چینل پہ ایک انگلینڈ سے ٹی وی چینل چلتا ہے تو وہ ناس بھی بیٹھ کے تو اس طرح کی باتیں کر رہا تھا جائل آدمی پتا ہی نہیں ہے کہ دو چیزوں ڈیفرنٹ چیزوں کو ایک طرف ایک انڈویجبل ہے ایک طرف پوری جماعت کو کار حالانکہ وہاں بھی ایک انڈویجبل بھی تھا مسندہ دیام میں موجود ہے ابوالخادیہ نام کا بندہ ہے سیابی ہے اور عام سیابی نہیں ہے سلہ و دیبیہ کا سیابی ہے اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو لوگ جنہوں نے بیعت رزوان میں میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے ان کو دوزخ کی آنگ نہیں چھوئے یدیث مسلم شریف میں ہے ابو دعود میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی موجود ہے ابوالغادیہ جو ہے وہ اصحاب شجرہ میں سے ہے لیکن اس حدیث کے تحت دوسری طرح مسندہ دیامت میں وہ خود ہی ابوالغادیہ کا چپٹر آپ نکال لیں ابوالغادیہ پوری زندگی روتے تھے کہ مجھ سے امار ابن یاسر کا قتل ہو گیا اور وہ کہتے تھے کہ نبیل اسلام نے تو فرمایا تھا امار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں وہ روتے تھے اچھا اب جو ناسبی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں امار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں تو ابوالغادیہ جو ہے نا چونکہ اس کو فضیلت آثر ہو چکی ہے اصحاب شجرہ کی لہذا اس پر یہ فٹ نہیں ہوگا حالانکہ خاص دلیل سے عام ختم ہوتی ہے عام دلیل سے خاص چیز نہیں ختم ہوتی وہ عام دلیل ہے یہ خاص ہے ٹھیک ہوگا یہ خاص چیز جو ہے اس کو عام دلیل سے ختم کر رہے ہیں ویسے دوسری جگہ جو ہے نا ان کو جب کہنا تو کہتے ہیں یہ تو عام ہے خاص یہ ہے تو کہتے ہیں اس سے وہ عام ختم ہوتا ہے ادھر انہوں نے اپنے قانونی اُلٹ کر دیا ہے عام چیز سے خاص ختم کر دیا ہے ایون ابن عزرس قنانی نے بھی کیا شیخ البانی رحمہ اللہ جو محدث اعظم سعودیہ تھے پھر سعودیہ سے بھی چلے گئے محدث اعظم سعودیہ سے لیے کہا جاتا ہے کہ سعودیہ کا مفتی آزم بن باز کہتا ہے کہ میں نے نیلی چھتری کے نیچے اس سے بڑا دیس کا کوئی عالم نہیں دیکھا اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں ام القرآن یونیورسٹی مکہ کے اندر سارے استاد جتنے ہیں وہ سارے شہید ہیں شیخ البانی کی تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے پھر ابن عزرس قنانی کے اوپر گرفت کیا ہے انہوں نے کہا یہ بہت غلط اجتہاد آپ نے کیا ہے جب نبیل اسلام اس کو کہہ رہے ہیں کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے تو اب اصحاب شجرہ والی جو فضیرت ہے اس سے وہ باہر نکل گئے ہیں کیونکہ یہ سپیسیفائی ہو گیا نا یہ خاص دلیل ہوگی باقی وہ دوزخ میں ظاہرہ میشہ کے لیے نہیں رہیں گے یہ تو ہم بعد نہیں کریں گے جس نے کلمہ پڑھا ایلٹیمنٹی ایک تین اپنا صاحب بگت کے جنت میں چلے گیا لیکن ابو الغادیہ سے آپ بھی بھی ہیں مسند ابو الغادیہ پورا چپٹر ہے مسند امام آمد میں اور وہ مسند ابو الغادیہ نکال لے تو اس میں یہی ساری دیسے ہیں ان کی رونے کی اور یہ کرنے کرانے کی چار پانچ جیدیسے ہیں تو عدیث کی کتابوں میں تو وہ پوری زندگی روتے تھے اور کہ بھی امام آر کا قتل مجھ سے ہو گیا ان کو بھی یعنی اس چیز کا احساس ہو گیا لیکن ان پہ صرف فٹ نہیں ہوا بخاری کے عدیث ہے امام آر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی حالانکہ قتل تو ایک بندے نے کیا ہے بلغادیہ نے اور وہ رو بھی رہا ہے کہ میں نے انڈیویجنل نے کیا ہے لیکن پوری جماعت کو رگڑے میں آ گئی ہے اس لیے کہ وہ جماعت جو ہے نا اصل میں وہ ایک بغاوت کے اوپر ہے ٹھیک ہو گئے نا اس نے پورا سٹانس لیا ہوئے اس لیے تو المسنب ابن ابن شہبہ میں موجود ہے نا کہ مولا علی کہتے ہیں جب ان سے اہل سفین کے بارے میں پوچھا گیا میں نے اس پانفلٹ میں بھی ڈالا ہے انہوں نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ میرے ساتھی تو ہے ہی جنتی کیونکہ انہوں نے خلیفہ راشد کی طرف سے کھتال کیا اور شہید ہوئے میں امید کرتا ہوں میرے مخالفین بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا جن کو ان کے سرگرانے برگلایا پھر قیامت والے دن معاملہ اللہ کی بارگاہ میں میرے اور معاویے کے درمیان تاہ پائے گا ٹھیک ہے نا جی یہ حصہ چھپا دیتے ہیں یہاں پہ کچھ اہل حدیثوں نے نا یعنی حضرت علی کے مخالفین کے دفاع کے لیے کتابیں لکھی ہیں نا تو وہ اتنے ہی لکھتے ہیں کہ دیکھیں حضرت علی تو خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بھی جنتی ہیں مخالفین بھی جنتی ہیں آخری الفاظ نہیں نکالتے ہیں کہ پھر معاملہ میرا اور معاویے کے درمیان تاہ پائے گا ٹھیک ہے یہ بھی حضرت علی کی اسیسمنٹ ہے ہو سکتا ہے کہ صرف حضرت معاویہ والا معاملہ نہ ہو باقیوں کا بھی ہو یہ ان کی ایک امید ہے انہ نے کہا مجھے امید ہے وہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا نا آخرت کا فیصلہ تو ہم یہاں بیٹھ کے نہیں دنیا میں کرتے ہیں دوسری طرح المسلم ابن ابی شاہم ابن مولا علی نے خروت نازلہ بھی پڑھی ہے اللہم علی کا بھی معاویہ توجہ آئی اے اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر عمر ابن آس اور اس کے شیعہ کو برباد کر ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر ان کو تو انہوں نے معاف نہیں کیا اہل جمل کے بارے میں تو آپ نے نرم رویہ رکھا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ حضرت اللہ بھی چھوڑ گیا المسلم حاکم میں آتا ہے تو مرمان نے خود ہی ان کے گھڑنے میں تین مار دیا کس کی ایسے جنگہ مار گئے تو اہل جمل کو بھی معاف کر دیا اور آپ اہل نرمان والوں کے بارے میں آج ہیں تو بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ اس طرح کی ایک قوم نکلے گی اور جب میرے مسلمانوں میرے ماننے والوں میں مسلمانوں میں دو گروہ بن جائیں گے تو ان میں سے جو گروہ اقرب الالحاق ہوگا وہ قتال کرے گا اس خوارج کی جماعت کے ساتھ وہ روح ارس کے سب سے بہترین لوگوں گے وہ خوارج اخلاف لڑنے والے مولا علی کے ماننے والے لوگ جو جنگیں نہروان ہوئی ہیں اب یہ اقرب الالحاق سے وہ پھر لیتے ہیں کہتے ہیں جی اس سے پتہ جدا دوسرا بھی حق پہ ہے نا دوسرا حق پہ ہو تو بخاری کی وہ عدیث کرنا جائے گی کہ دوزق کی طرف بلانے والی جماعت باغی جماعت اقرب الالحاق جو ہے یہ عربی کا سٹائل ہے پھر میں نے اس پانفلٹ پہ بھگا دے اس کا جواب دیا ہے کہ اس سٹائل کی یہ تو آیت ہے نا سورہ علی بنان کی آیت نمبر 167 ہے غزب اہود کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کیلئے کہا کہ وہ اس وقت کفر کے زیادہ اقرب تھے ایمان کی نسبت تو اس کا ملنہ ہے منافقین میں ایمان بھی تھا نہیں منافق تو ہوتے ہی کافر ہیں تو کہا اقرب یہ اقرب کا مطلب حق والا اس کے تحت اور سورہ علی بنان کو برحال بھائی کی امار بن جاسد نے فرمایا کہ اہل شام کو یہ نہ کہو کہ وہ کافر ہیں بلکہ کہو کہ وہ فاسق ہے اور ظالم ہیں کافر ان کو نہ کہو تو جنگ نیروان کے بارے میں مخاری مسلم میں تو بہت زیادہ حدیث ہیں کہ نبیل اسلام فرمایا میری امت کے بہترین لوگوں کے جو خوارش کے خلاف قتال کریں تو جمل صفی نیروان یہ سب کی سب جنگیں جو ہے نا وہ ان پہ مولا علی کو ہاتھ پہ مانا جاتا ہے